دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے اسلام علیکم میرا نام شجاہ الہسن ہے میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالوج میں کام کرتا ہوں جناب آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے لیکن پھر بھی میں دو سوال کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا ہے اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں مہربانی ہوگی پہلا جو ہے دہشت گردی سے لٹڑ ہے کہ یہ جو ٹیرزم کے لیے بھی ایک مسورات سے کوشن آیا تھا اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ سٹیسوائی نہیں ہوا آپ نے بوش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیرزم بنا کے اور جو مین سوال تھا وہ اس کا جواب نہیں ملا میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفوس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری تالیبان نے وہ یا اسامہ بن لادین ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا رکتا ہے یا نہیں اور مہربانی کر کے دوسرا کوشن بھی سن لیجئے ایک سوال بھائی صاحب ایک سوال جو رول دے اس کے پر کے بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے باہر میں میں نے جواب دیا ہی نہیں بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں آپ نے سوال ہی نہیں سنا ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں اس سوال میں یہ تھا کہ جو ڈبلیو ٹی سی کا وہ جہاد ہی کہہ نہیں ہے میں نے کہا ہے لیکن جہاد فی سبھی شیطان آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کہہ نہیں جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کہہ نہیں جو افغانستان میں کر رہے ہیں صحیح ہے کہہ نہیں تین سوال ایک سوال کے تین نصے میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں شاید آپ نے نہیں سنا کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہنے میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں آپ ملے ہوں گے میں نہیں ملا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی آپ کو انفرمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے خصوصاً اگر فاسق کے دریئے ہے تو اس کی تحقیق کرو سو مجھے پتا نے جو یہ سینن کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے ڈبلو ٹی سی کو گھرایا اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گھرا تو نام اسامہ بن لادن سے ملا تو میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے اللہ علم اگر ہے تو جنت میں جائے گا نہیں ہے تو نہیں جائے گا مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے ٹھیک ہے نا وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائیں گا اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھیں گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دشتگر تھا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہی ہے سوال نمبر دو کہ کشمیر میں جو لوگ جگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے کہنے میں کشمیر میں لاسٹ یئر تودھاؤزن تھری میں تقریباً ایک سال پہلے گیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لئے جھگڑ رہے ہیں اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ اگر خلاف ہے تو خلاف ہے یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہیں یہ بلکل غلط ہے کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جدوجہت کر رہے ہوں گے تو صحیح جیاد کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لئے ایک دوسرے کے غتل کر رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے تو اسی لئے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پر عمل کر رہے کہنے آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پولٹکس کے اندر ایک ماہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر فورٹی تھری اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ساتھ میں فسعلو اہل ذکری انکون تکلات علمو اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے میں پولٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں میں دائی ہوں تو کس طریقے سے جواب دینا گئے مسلم کو بولوں گا لیکن پولٹکس میں کشمی لوگ کیا کر رہے افغانی لوگ کیا کر رہے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں آپ بغبت گتہ کے بارے میں پوچھے رامائن کے بارے میں پوچھے ہندوئزم کے بارے میں پوچھے عیسیت کے بارے میں پوچھے یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں اس فنڈ کا باہر نہیں ہوں لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جاتا ہے کہ افغانستان کا تعلق ہے تالبان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں سین ان کے اندر کہ کئی بار بی بی سوہ سین میں دکھایا گیا ہے کہ تالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے ارے تالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں دو سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے بیوی گانیکالوجس تھی اور شوہر سوجن تھے انہوں نے تقریباً ایک مہنہ افغانستان میں رہی ہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ تالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بلکل غلط ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے تو اس نے مجھ سے کہا وہ میاں بیوی نے کہا کیونکہ تالبان کو جو پگڑی بانتے ہیں ان کے باننے کا ایک خصوص طریقہ ہے مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے ہمارے لیے جو عجم ہیں ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی بانتے پھیٹا بانتے اپنا گترہ بانتے لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی گترہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ایمیراتی یوئی کا گترہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ کوئیٹی کا گترہ باننے کا طریقہ الگ ہے وہ پہچان سکتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے وہ تالیبان کی پگڑی باننے کا طریقہ الگ ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی اور سی این این میں دکھا رہے تھے تالیبان خواتین کو مار رہے وہ تالیبان ہی نہیں وہ ایکٹر لوگ کو لکھے آئے تھے لیکن بے اوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے وہ کپڑے برابر نہیں تھے میں نے تقریب سنی ایک ریپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی یوان ریڈلی ایک بیٹریش ریپورٹر ہے جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیرریسٹ ہے دکھ ہو رہا تھا انہوں کو جوج بوش اگر آپ کے رشتے دار تو معافی جاتا ہوں میں تو یوان ریڈلی جو تھی یوان ریڈلی ایک ریپورٹر ہے بیٹریش ریپورٹر سفید ہے وائٹ وائٹ یورپین اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لئے تالیبان کے بارے میں وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے ہجاب میں رہتی ہے ایک بار کیمیرا گر جاتا ہے اور اس کا راست فاش ہو جاتا ہے تو تالیبان اسے پکڑتے ہیں چھے دن تک اسے قیت کرتے ہیں اور جس طریقے سے تالیبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے تو آدمی کو لکھے آتے ہیں پھر اس کو لکھے جاتے ہیں اور سب لوگ گھن لیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ تالیبان میرا بلاتکار کر رہی ہیں اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے سوچ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پی سے رٹکا دیں گے وہ اگدم ڈھڑی ہو ہوتی ایک گھنٹے تک لوگ اسے گہرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا وہ سوچتے ہیں ابھی میری موت ابھی میری موت ایک گھنٹے بعد ایک افغان آورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جاج پرتال کرتی ہے پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے وہ اتنا تیش میں آتی ہے اگر ان لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں بول دی نہیں ہے ایک گھنٹہ تک کہ میں طرف طلب کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے وہ تیش میں آکے کیا کرتی ہے اپنا سکرٹ اٹھا لیتے دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے جیسا سکرٹ اٹھاتی ہے طالبان ایک سو ایسی ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لئے بم گرانے کی ضرورت نہیں وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی چھے دن تک کے وہ طالبان لوگ نے اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جو آپ کے تششت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ الکاعدہ نے و ٹی سی کو گرایا تو وہ یون ڈڈلی کہتی ہے میرے ساب سے الکاعدہ موجود ہی نہیں ہے یہ اس کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے چھے دن کے بعد اور جب باقی ریپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے تو انہیں کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ ریپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی تو وہ جاتی ہے اور چند مہنے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے نظر یہ سے تالیبان ایک دم معصوم ہیں ان کے بعد ظلم کیا گیا تھا تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائے تالیبان کیا قرآن و حدیث کے روشنے میں صحیح ہے تو اس کا نظر یہ اگر لیں گے جو ایک گیر مسلم تھی یوں انڈیڈلی ابھی ماشاءاللہ ہجاب بھی کر رہی ہے یورپین ہجاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے نظر یہ سے بھائے تالیبان اچھے لوگ ہیں تو اسی لئے نظر یہ بدلتے جاتا ہے امریکہ کے حساب سے تالیبان ظالم لوگ ہیں تو میڈیا اسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے دیکھیں دینٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ دینٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے کوئی ویلن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے تو اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہچانے کے پہلے تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کیا نہ میں عصام بن نادن کو جانتا ہوں نہ یہاں کیا ہو رہے پتانے مجھے افغانرسان بھی میں نہیں گیا ہوں لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط سے ہمیں پھیلا رہی ہے اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی اسی لئے میرے نظر یہ سے میرے نظر یہ سے جوج بوش نمبر ون ٹیریسٹ ہے آپ کو دکھ ہوائیں گا جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جوج بوش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے تو میں نے کہا میں ہی تو یہ دعا نہیں کروں گا میں ہی تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں کا نام تھا عمر تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جوج بوش کو ہدایت دے